اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والو آپ کو زبیر کا سلام لیوز آج منڈے بطارک انتیس ماہ دوہزار تئیس صبح کی مارکٹ ہے کراچی فشلی کراچی فشلی میں اس وقت صبح کے سات بجے ہیں مچھلی بہت کم آ رہی ہے وجہ یہی ہے کہ یہ مہینے سمندر بہت رش رف ہوتا ہے اور یہ چھوٹے اوڑے تو یہ اُلڑ جاتے ہیں سائلی پٹی پہ آپ کو اوڑے نظر بھی نہیں آئیں گے اور مطلب بہت کم مشلی آ رہی ہے اور ہر آنے والا دن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے جولائی میں تو بلکل ہی یہ آپ سمجھنے کے پچھلی لازٹ شیئر بھی جولائی بند تھا لیکن جون میں بھی مال بہت کم تھا اور کافی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ زبیر بھائی یہ گرمی میں مشلی کے ریٹ زیادہ کیوں آئے تو بھائی فشری جو ہے یہ سپلائی ڈیمانڈ پہ چلتی ہے ظاہر ہے مشلی جب کم ہوگی لینے والے زیادہ ہوں گے تو اس کا ریٹ آٹومیٹک اوپر ہوگا مشلی زیادہ ہوگی لینے والے کم ہوں گے تو ریٹ نیچے ہوگا یہ سرمائی مشلی کا آرڈر تھا ایک ہمارے کلائنٹ ہے عبداللہ بھائی اور تین چار زن پہلے ان کا آرڈر آیا تھا تو آج سرمائی مشلی کے دو دانے اچھے والے میرے ہاتھ لگ گئے تو میں نے ان کے لئے لے لیا ایک دانہ 4.3 کے جی کا ہے یہ بڑا والا یہ انہوں نے مجھے کہا تھا اس کا فنگر بنوا کے بجوانا اس میں میورز تقریبا 60% بونلیس نکلتا ہے اس کا پرسنڈیج بہت اچھا ہے کافی مشلیوں سے کئی مشلیاں 45% ہے 40% تک بھی مشلیوں میں بونلیس نکلتا ہے اس کا اچھا بونلیس ہے اس کی شر اچھی ہے ایک کانٹہ ہے اور گھوش اس کا وائٹ اور پنک جیسا ہے اور انگلیس میں اس کو کنگ فش کہتے ہیں ریٹ کے مطلق آپ کو پتا کرنا ہو تو آپ وائٹسپ پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کسی بھی مشلی کے ریٹ کے مطلق میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا اور کمنٹس باکس میں کافی لوگ سوال کرتے ہیں مشلیوں کے مطلق تو برادر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وائٹسپ پہ سوال کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی ملے گا فشری کے مطلق ہو مشلیوں کے مطلق ہو میں سب کو جواب دیتا ہوں دیر سوے رو سکتی ہے کہ آپ نے سوال کیا 40 طور پر آپ کو ریپلائی نہیں ملا لیکن 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں آپ کو ریپلائی ضرور مل جائے گا وائٹسپ پہ اچھا یہ ایک مشلی ان کی بیورز یہ ساڑھے چار کلو کے قریب دانہ تھا 4.3 اور ایک جو دانہ تھا دو کلو کے قریب تھا تقریباً 1.9 کیجی کا تھا اس کا انہوں نے مجھے فنگر کا کہا تھا کیا رہا اس کا فنگر بنوا کہ بجوانہ اور دوسرا جو دانہ تھا اس کے لئے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کے سلائس کرٹنگ کروانا اور ان کی اور ایک اور مشلی بھی تھی ہیرہ مشلی سلائس کرٹنگ بھی آپ کریں گے اس میں بھی بلیک پابلیٹ کی طرح ویسٹیج کی شرح کم ہے یعنی پندرہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کے اراؤنڈ ہوتی ہے دو چار دو تین پرسنٹ اوپر نہیں جو ہو سکتی ہے یہ دوسری مشلین کی ہے اور کافی لیس والا مال تھا یہ انہوں نے مجھے کہا تھا جو دوسری مشلی آپ لوز کی جو ہے سلائس کرٹنگ کرائیے گا اب اصل میں تین دن چار دن یا ہفتہ انظار اس لئے کرنا پڑھ رہا ہے آج کل لوگوں کو کہ مشلی کیا اویلیبلٹی نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے فشری میں اس لئے ان کو بھیٹ کرنا پڑھ رہا ہے نا اور ظاہر ہے ان کے مطلب کا مال لگے گا تو ہی بندہ ان کو بجوائے گا باقی کسی کو فشری جانا ہو تو یہ ویسٹ وارف روڈ ہے یہ آئی سی بریج سے آپ لیفٹ پہ جائیں گے اگر آپ ٹاور سے آ رہے ہیں تو آئی سی بریج پہ پہنچ کر پھر لیفٹ پہ جائیں گے ویسٹ وارف روڈ ہے وہ تقریباً آپ ایک کلومیٹر آگے چلیں گے تو رائٹ پہ راستہ آ رہا ہے بس تھوڑا ہی آگے جائیں گے تو فشری کا گیٹ آ جائے گا وہاں پہ فشریز اتھارٹی کے ملازم گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ فشری کام مارکٹ لگ رہی ہے کٹنگ والے کام بیٹھ رہے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے ویورز یہ صبح میں ہفتے میں سات دن لگتی ہے جمعہ کو مال کم ہوتا ہے اور جمعہ ایوننگ میں جو ہے وہ چھے دن لگتی ہے جمعہ کے دن جو ہے بند ہوتی ہے فرائیڈیز ہولیڈے صبح کو سات دن لگتی ہے لیکن یہ جمعہ کو مچھلی کم ہوتی ہے صبح اور ایوننگ میں جو ہے وہ جمعہ کو بند ہوتی ہے باقی چھے دن لگتی 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 ہے اس کا بولن لیز بھی جو ہے آدھا نہیں نکلتا ہے ایک کلو میں دو کلو لیں گے تو ایک کلو نہیں نکلے گا اس سے کم ہی نکلے گا 45% کے آراؤنڈ نکلے گا ایک دو پرسنٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے بس اس کا بھی گوشت بلکل وائٹ ہے سرمایی کا تو ابھی تھوڑا پنک اور وائٹ ہوتا ہے نا یہ اس کا گوشت بلکل وائٹ ہے اور ایک کانٹا ہے اس کا اچھا ایک اور بات میں نے نوٹ کیا ہیرہ مشلی کے بڑی تعداد لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اچھا وہ ان کو سرمایی اتنی اچھ نہیں لگتی اچھا جو میں نے دیکھا سرمایی کو لائک کرتے ہیں ان کو ہیرہ اتنی پسند نہیں ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دونوں مشلیوں کو لائک کرتے ہیں اللہ پاک نے پسند بھی ہر طریقے کی رکھی ہے ہم نہیں کہتے کہ بھائی اس کو یہ پسند ہے وہ پسند کیوں نہیں ہے ہر آدمی کی پسند ہے پھر یہ ہے کہ مشلی کے متعلق یہ ہے کہ اب یہ مال کم آنا شروع ہو جائے دن بھر آنے والا دن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے آپ کو پھر مشلی ملے گی بھر چودہ پندرہ اگس بیس اگس کے بعد ملے گی جب یہ فشری کھل جاتی ہے یکم اگس سے پھر جب لانچے روانہ ہو جاتی ہیں پھر جب مال آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ پندرہ بیس اگس سے فشری بھر جاتا ہے آنا مشلی تو پہلی اگس سے آنا شروع ہو جاتی ہے ظاہر ہے پہلی اگس کو ہڑے گئے لانچے گئی چھوٹے موٹے ہڑے تو وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہ پورا فشری بھر تب بھرے گا جب یہ کہ ساری لانچے آ جاتی ہیں فشری آپ کو بالکل اپنے پیک پہ ملے گا اچھا اس وقت دیئے کہ مشلی بھی زیادہ ہوتی ہے اور ریڈ بھی اسٹیبل ہو جاتے ہیں دیکھیں بھرد یہ ہیرا مشلی ہے اس کا دیکھیں گوشت بالکل وائٹ ہے یہ کی بیچ کا کانٹا ہے پھر دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ سب کے لئے آسانی کرے سب کے لئے اس مشکلات کے دور میں دور چل رہا ہے مشکلات کا دور اللہ سب کے لئے آسانی کرے کیونکہ وہ ہی آسانی کر سکتا ہے کوئی انسان سب کے مسئلہ نہیں کر سکتا اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ حافظ موسیقی